تین چار عام خبریں ہیں جن کو پروگرام میں ہم ہائلائٹ کریں گے لیکن اقتدا کے اندر انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کا جو پروگرام ہے پاکستان کا وہ کافی دیر سے اٹکا ہوئے ہچکو لے کھا رہا ہے کیونکہ دو ڈھائی ارب ڈاؤزر ہم نے اضافی رینج کرنا ہے جس کو رینج کرنے میں دشواری پیش آرہی ہے ابھی جب ہم یہ پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں واشنگٹن کے اندر ایک آئی ایم ایف کی سینئر افیشل کی پریس کانفرنس چل دی ہے جس میں انہوں نے انڈیکیشن دی ہے کہ پچیس نمبر کو آئی ایم ایف بورٹ پاکستان کے پروگرام کی ممکنہ طور پر منظوری دے سکتا ہے اس سے پہلے آج ٹیٹ بینک گوئرنر نے بھی کہا کہ جو دو ڈھائی ارب ڈاؤزر کا فینانسنگ گیپ جو پاکستان کو بودر کر رہا تھا چائنہ اور سعودی عرض سے ہم کچھ اضافی وسائل لینے کی اور چائنہ سے کچھ لون رول آورز کی کوشش کر رہے تھے وہ معاملہ ڈریک ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے تو وہ انہوں نے آج کہا کہ ہم نے وہ فینانسنگ گیپ کے لیے وسائل بندبست کر لیا ہے اور رمہ ہی نہیں آئی ایم ایف اپروول دے دے گا ابھی وہ ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تھی تو واشنگٹن سے آئی ایم ایف نے خود سے تصدیق کر دی کہ پچیس ستمبر کو ممکنہ طور پر آئی ایم ایف پاکستان کے پروگرام کی منظوری دے دے گا یہ کافی اچھی اور مصبت پیش رفت ہوگی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا روپیہ اس وقت 278.5.6 اس رینج میں پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے اس عرصے میں انٹر بینک سے کافی زیادہ بائنگ بھی کی ہے پچھلے آٹھ دس ماہ کے اندر اگر وہ نہ کرتا تو روپیہ شاید آپ کا 270 کے قریب آ سکتا تھا تو اس حوالے سے یہ مصبت خبر اس لیے ہے کہ آپ کی ریٹنگ آؤٹلک امپروو ہوئی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آن بورڈ آ جاتا ہے تو بہت سارے بائی لیٹرال اور مرٹلی لیٹرال فانڈ جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے تو آپ کی ریزروز کی اور روپیہ کی صورتحال پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے سٹیٹ بینک نے آج منٹری پالیسی کا الان کیا ہے جس میں ٹو پرسنٹیج پوائنٹ یا دو سو بیسیز پوائنٹس اس کو کہتے ہیں وہ ریڈکشن کی ہے اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش تھی وہ ٹو فیفٹی بیسیز پوائنٹس یا ٹری ہنڈڈ بیسیز پوائنٹس بھی کر سکتے تھے لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے انٹیسپیشن میں سٹیٹ بینک جو تھا وہ اتنا ڈرہ اور سہمہ ہوا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی اس نے ہاتھ ہلکہ رہ کے ریڈکشن کی اس دفعہ بھی ہاتھ ہلکہ رہ کے اس کی کمی کی نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ لاس منت کا انٹریشن کا نمبر ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے عام توکو یہ تھی کہ سٹیٹ بینک کو 2.5 یا 3 پرسنٹیج پوائنٹ ریڈکشن کرنی چاہیے لیکن ممکنا طور پر نیکس ریو کے اندر سٹیٹ بینک کے پاس یہ آپشن موجود ہوگی کہ اس کو مزید کمی کی جا سکے پروگرام میں جو پروٹیکل ٹاپک سے ان کی طرف آتے ہیں اور پروٹیکل ایشو جو سب سے بڑا اس وقت ہوت اینڈ تھارنی ایشو ہے وہ کے پی کے کی سیچوئیشن بھی ہے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور پروٹیکل سیچوئیشن بھی ہے پہلے تو جو چیف منسٹر کے پی ہیں علی مین گنڈا پوت ان کی جلسے کی تقریب کے اندر ایک ایسا مواد تھا جس میں وہ اپنے مخالفین کو بھی اور اداروں کو بھی للکار رہے تھے اس سے بحث شروعی لیکن پھر ایک بہت مسٹیریس قسم کی ان کی آٹھ گھنٹے طویل غیر حاضری تھی جس میں بعد میں پتا چلا کہ وہ سکیورٹی کے حوالے سے ایک ملاقات تھی جس میں وہ مسروع تھے لیکن گزشتہ روز جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے پہلے سے زیادہ للکار دی اور کہا کہ میں تو افعانستان خود وفد پیجوں گا وہ ہوتے کون ہیں میں مزارہ کسی کا کسی کو جواب دوں اور اس لبو لہجے میں گفتو گئی اب کیا صورتحال ہے اس وقت کے پی کے ترجمان کے پی کے حکومت کے ترجمان بیریسٹر صحیف ہمارے ساتھ ہیں بریسٹر صحیف صاحب جو چیف نیسٹر کا گزشتہ روز کا بیان تھا بہت ہی دھوندھار تھا عام طور پر آپ وفاق میں بھی بہت عرصہ آپ نے گزاریا آپ کو پتا ہے کہ تیس طریقے سے فرن پالیسی کے دو تین ٹاپکس ایسے ہیں ایک انڈیا ایک افغانستان اور ایک امریکہ اس میں آپ کی فیڈل گورنمنٹ کی بھی انڈیپینڈنس بہت ہی لیمیٹڈ سے ہوتی ہے آپ جی ایچ کیو کی انپوٹ کے بغیر آگے نہیں چلتے تو یہاں سی ایم کی پی کے وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں وفد پھیجوں گا میں بات چیت کروں گا میرے لوگوں کا خون بہر ہے تو یہ تناؤں کی ایک نیکس لیول ہے کیا وجوہات ہوئی میرے خواہ میں سی ایم کی سٹیٹمنٹ کو شاید جس تناظر میں دیکھنا چاہیے اس میں نہیں دیکھا جا رہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں ریاست پاکستان کو للکارتے ہوئے افغانستان کے معاملات پر بات کی ہے نیچرلی پاکستان کا ایک صوبہ ہے خیبر پختنخواہ اور خیبر پختنخواہ کی حکومت جو بھی کرے گی وہ فیڈریشن کے جو رولز اور قواعد و ضوابط ہیں اور آئین پاکستان ہے اس کے اندر ہی رہ کر کرے گی لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دہشتگردی اور طالبان کے ساتھ جنگ ہے اس میں اگر کسی کو نقصان ہو رہے تو وہ دنیادی طور پر خیبر پختنخواہ کی عوام کو رہے جن کی نمائن کی وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کر رہے ہیں کل انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کی تھی کہ معاملات کو تصفیہ اور اچھے انداز میں اس کا تصفیہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو خون بہتر ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور اپنا ایک صوبائی جسوبے کی ٹیم ہے وزراء کی افیشلز کی اس کو بھیجیں گے افغانستان باتچیت کے لئے دیکھیں اعلی امین صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں کیا انہوں نے تو ابھی اگر کوئی بات اگر اس سلسلے میں کوئی پیشرفت ہوتی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جو متعلقہ بات تو انہوں نے کی ہے بات تو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا میں صوبے کے حیثیت سے وقت نظیر ملک کا میں وہاں موجود تھا نا اس نے میرے سامنے ہی بات ہوئی ہے اس میں میں اسی کانٹیکس میں کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بلکل انہوں نے کی ہے لیکن اس کرنے سے پہلے بھی تو کئی مراحل ہوں گے نا ایک ہوتی ہے بات خواہش کا اظہار یا اپنے مقصد کا اظہار اور کچھ ہوتا ہے پھر طریقہ اقار کے کیسے ہوگا تو اس میں یقینا جو قبائد و ضوابط ہیں انہی کی تحت اور گورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتے کہ جہاز میں اپنے بندے بٹھا کے قابل بھیجیں بندے کیسے جائیں گے قابل کی حکومت بھی تو اس کو جو ہے مطلب ریسپانڈ کرے گی اس دعوت کو یا اس وزٹ کو اور لیکن یہ having said all this آج افغان کانسل جنرل سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں اچھے تعلقات ہوں اور یہ جو ٹینشن ہے یہ ختم ہو روز تقریباً ہاں دوسرے تیسرے دن بارڈر پہ ہمارا ان کے ساتھ کلیش ہوتا ہے جس میں دونوں جانب سے لوگ جہاں وہ جان باہت ہوتے ہیں افغان فوج جو ہے وہ خود بارڈر کے اوپر موجود ہے افغانستان کی جو فوج ہے وہ بلکل وہاں پہ موجود ہے ظاہر ہے ان کے لوگ وہاں پہ جو بارڈر سیکیورٹی کا کامتا ہے افغان فوج پاکستانی علاقوں میں جب اگر توپ یا گولے برسائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر تو یہ میں نے یہ کہیں پہ میری گفتگو سے آپ کو کوئی شک ہوا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گولے برسائیں اور ہم نہ لڑیں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ بیری نیگٹیو سائن بیریسٹر صاحب اگر وہ افارم بارڈر کے اوپر بیٹھ کے گولے بسائے ساری ہے بلکل نیگٹیو سائن نہیں انلیس کہ آپ اس کو نیگٹیو پینٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تصفیہ چاہتے ہیں ہم بات چیت چاہتے ہیں ہم راضی نامہ چاہتے ہیں ہم جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ جنگ جدر سے بھی شروع ہوگی چاہے ان کی طرف سے ہو چاہے ہماری طرف سے ہو جدر بھی ہے جو بھی وجوہات ہیں وجوہات کو ختم کرنے کی بات ہے کسی نے یہ نہیں کہا نہ کوئی یہ کہے گا کہ افغانستان کو اجازت دے دو کہ وہ گولے برسائے اور ہم ان کو پولوں کے گلدستے پیش کریں ایسی کوئی بات نہ ہوئی سار میں ایک سوال ہے بریسٹر صاحب نہیں بریسٹر صاحب یہ تو آپ یقینا نہیں کہیں گے میرا تو ایشو یہ ہے کہ افغانستان جس کو ہم سالہ سال سے کہتے ہیں کہ ہم نے افغان محاجرین بھی رکھے ہم آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں وہ بورڈر کے اوپر آ کے اگر ہمارے اوپر گولے پھینک رہے ہیں تو اچھ سے ویری نیگٹیف سائیں یہ کیوں ہوا ایسے میرے خال میں ندیم ملک صاحب اگر آپ اپنی گفتگوک کوئی سوال دیکھیں کہ آپ گفتگوک کسی اور پیرے ڈائم میں اب لے گئے ہیں کہ افغانستان کیوں کر رہے ہیں یہ میرا دومین ہی نہیں ہے کہ میں افغانستان کی طرف سے کسی جارہانہ حرکت کو یا ڈیفنڈ کروں یا اس کی توضیح پیش کروں میرا کام تو یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ گولہ مارتے ہیں ہم ان کو دو گولے ماریں جو کہ ہم کر رہے ہیں اور اگر وہ بات چیز کا کوئی راستہ کھلتا ہے تو ہم وہ راستہ بھی اڈاپٹ کریں میں تو یہ سمپل سی بات کروں یہاں تک افغانستان جانے کا تعلق ہے اور وفد بیجنے کا یا لوگوں کو بیجنے کا اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی کئی بات چائنا گئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ترکی بھی گئے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے مہادیوں پر تستخط بھی کیے ہیں ایکشنج ویزٹس بھی کیے ہیں ہم بھی اگر چلے گئے تو کون سا ہم نے ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی اگر کوئی ایسا بندوبست ہو سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے یا اس پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے یا ہمیں غدار ڈیکلیئر کرنے کا موقع نہیں سر غدار تو کسی کو ڈیکلیئر ہی نہیں کرنا چاہیے یہ تو غیر ضروری باتیں ہیں سیاسی لوگ آپ تا اور تیس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک چیزہ اور مجھے بتا دیں اس وقت جو کے پی کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں جیسے لکی مروت ہے وہ پولیس والے پروٹیس جال رہا ہے ریزن پولیس کے اپنے تحفظات ہیں پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس طرح سے مسلح نہیں کیا گیا یا ان کو اس طرح سے موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ دیشت کردوں کے خلاف جنگ کر سکیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا گلہ شکوہ جو ہے وہ اس وقت بظاہر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے اس جگہ میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان سیکیورٹی اداروں کو یہاں سے ہٹائے جائے اور امن و امان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ان کو دی جائے یعنی پولیس کو دی جائے کیونکہ ان کے اپنے تحفظات کچھ اس طرح کے ہیں کہ شاید وہ ان سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں اپنے فرائض صحیح پر اس پر صبحیح حکومت کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ یہ تو آپ کی ڈومین ہے آپ این ایڈ آف سیول پاور وہاں فوج کو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں نہیں تو پولیس سے آپ کام لے سکتے ہیں آپ کی کیا پوزیشن ہے پولیس سے تو ہم بالکل کام لے رہے ہیں اور روزانہ پولیس کے جوان شہادتیں بھی دے رہے ہیں آج بھی ہمارے دومیل کے علاقے میں پولیس کے ایک جوان شہید ہوا ہے ڈیلی بیسز پر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ڈیوٹی در انجام دے رہے ہیں اور یقینا ہم نے فوج کو طلب کیا ہے نیڈ آف سیول پاور اور آج سے کئی سال پہلے ہماری حکومت سے بھی پہلے یہ آئے ہیں ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ پولیس کو اپنی شکایات ہیں تحفظات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی حکام کے درمیان رابطہ بھی ہے اور صوبہی حکومت یہی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کوئی تحفظات اور شکایات ہیں تو ان کو بیٹھ کے دور کیا جائے ہمارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں پولیس والوں کے ساتھ بھی جو ہرطال پہ ہیں اور آرمی کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں تینشنل ریزولو ہو جائے گا یہ مسئلہ اور یہ تنازیہ آئے ہیں میرسی صاحب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا پروگرم ساتھ شرکے ہیں محسن شاہ نواز رانجا صاحب ہیں پاکستان مسلمی نواز سے سینٹر رمائیو محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور مصطفی نواز کھوکر صاحب ہیں سینٹر سیاستر دانے سب کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں کل علی امین گنڈا پور نے جو افغانستان وفد بھیجنے کی بات کی پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا پھر پروگرم آگے چلاتے ہیں دکھائی گا جی اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی ہے اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے ویعے سے تمہیں پروانی ہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود افغانستان سے بات کروں گا میں برزیلہ صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صبح وفد بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا اچھا لگتا ہے ویری گوڈ نہیں لگتا ویری ویری گوڈ ایک اور سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا عام طور پر جو بندہ پاکستان میں سیاسی میدان کے اندر اٹھا لیا جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا کوئی ایسا بیان دیتا ہے تو یہاں پر مزائیہ انداز میں جو ہے تو بہت این ہومن ہے کیونکہ کسی کو جبری گمشدگی کے بعد جو بیان دے تو اس قابل رحم ہوتا ہے وہ شخص لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو کل علی مین نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ کی ٹرم کسی اور انداز میں استعمال کیا دکھائیے گا میں لڑکار ہوں تو پھر میری باپ پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نکر ہوں میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈی ایس بی صاحب تم میرے ساتھ ذاتیار کر رہے ہو جو تمہیں کہہ رہا ہے جو تم سے کروا رہا ہے تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پر نام کیا جس سپریڈینڈینٹ جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کو رات کو کسی کے حوالے کی ہے سپریڈینڈینٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا تو نام لے گا ورنہ اگر سوفیر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا سوفیر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی سوفیر اپ ڈیٹ کی ہے تو سوفیر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں